اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام البتہ پیغمبروں میں سے تھے وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً يونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے اِذْ آبَقَ آبَقَ کے معنی ہے بھاگنے کے بھاگنا اِذْ آبَقَ الْفُلْقِ الْمَشْخُونَ جب وہ بھاگے بھری ہوئی مشخون کا معنی بھری ہوئی فلک کشتی اِذْ آبَقَ الْفُلْقِ الْمَشْخُونَ جب وہ بھاگے بھائی ہوئی کشتی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام ان کو اللہ تعالی نے عراق کے شہر نینوہ کی طرف بھیجا تھا بھئی عراق کے شہر نینوہ نینوہ کی طرف بھیجا اور وہ لوگ بدپرستی میں مبتلا تھے آپ انہیں سات برس تک مسلسل دعوت و تبلیغ فرماتے رہے لیکن ان کی ان کی جو ہے کفر اور شرک بڑھتا ہی چلا گیا پیغمبر کی دعوت پر ذرا بھی توجہ نہیں دیتے تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے فرمانے لگے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تم نے بدپرستی کو نہ چھوڑا تو تین دن کے اندر تین دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا بھئی تین دن کے بعد دو دن گزر گئے تیسری جب رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے بھئی اور ادھر بستی کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تیسرے دن دیکھو بھئی یونس کا پتہ کرو وہ جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے کہا تھا تین دن بعد عذاب آئے گا اگر وہ ابھی تک بستی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ویسے ہی کہا تھا اور اگر نکل کر جا چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے عذاب آنے والا ہے ادھر آسمان پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے نہائیت سیاہ رنگ کے بادل آئے پوری بستی پر چھا گئے اور ان سے دھوان نکل رہا ہے ان آثار کونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یونس علیہ السلام کا پتہ کروایا تو وہ بھی نہیں ہے گھبرا گئے کہ واقعی یہ تو اب لگتا ہے عذاب آ پہنچا ہمارے اوپر چنانچہ سارے بستی والے بستی سے باہر جنگل میں نکل آئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اپنے سارے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر نکل گئے اور سارے رو رو کر اللہ کے سامنے چیخنے پکارنے فریاد کرنے لگے رونے لگے بڑے بھی رو رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں بڑوں کو وہ بھی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اور یہ حالت دے کر وہ بھی چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں جانوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑی آوازیں نکار رہے ہیں اور اس طرح رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ ہم بدپرستی سے بدپرستی سے توبہ کرتے ہیں اور ہم جو جو حضرت یونس علیہ السلام ہم باتیں لے کر آئے ہیں اللہ ہم ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی کو اللہ نے رحم فرماتے ہوئے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا عذاب چلا گیا ختم ہوا ادھر حضرت یونس علیہ السلام نکلے تھے باہر انہیں اس واقعے کی خبر نہیں انہوں نے دیکھا کہ تیسرا دن آ گیا ہے اور گزر رہا ہے اور عذاب ابھی تک نہیں آیا بستی پر تو اب اب اگر میں بستی میں جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہ نہ کہیں انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں بھئی چنانچہ بستی میں واپس جانے کے بجائے آپ دریا کی طرف چلے گئے بھئی اور وہاں ایک کشتی تھی بھری ہوئی لوگ مسافر بیٹھے ہیں اس میں آپ بھی اس میں سوار ہو گئے کشتی جب چلی بیچ دریا میں پہنچی تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں رک گئی بعض کہتے ہیں وہاں چکر کھانے لگی بعض کہتے ہیں کہ ڈوبنے کے قریب ہو گئے وزن اس میں اتنا زیادہ تھا تو جو ملہ تھے اس کشتی کے وہ کہنے لگے ان کا جیسے ان کا اپنا عقیدہ تھا کہ بھئی لگتا ہے کشتی میں کوئی غلام کسی کا بھاگ کر آیا ہے مالک سے بھاگ آیا ہے اور اس وجہ سے اب کشتی آگے نہیں جا رہی تو اب قرآن دازی کر لیں پتہ چلے کون ہے وہ چنانچہ قرآن دازی کی گئی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا پھر کئی مرتبہ قرآن دازی کی ہر مرتبہ انہی کا نام نکلتا تھا بھئی چنانچہ ان کو دریاں میں پھینک دیا گیا بعد میں روایات نے وہ خود دریاں میں کود گئے تو ایک دریاں میں کودے تو ایک بڑی مچھلی جو ہے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکل لیا بہت بڑی مچھلی سالم کا سالم نکل گئی ان کو بھئی اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو یونس علیہ السلام جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہ اسی طرح تمہارے پیٹ میں رہیں لیکن ان کو نقصان نہ پہنچے چنانچہ آپ بعض روایات میں آتا ہے کہ چند گھنٹے اس کے پیٹ میں رہے بعض میں روایات میں آتا ہے تین دن تک رہے اور اسی طرح چالیس دنوں تک کی روایات ملتی ہیں بھئی اور پھر اس کے بعد اور مچھلی کے پیٹ میں آپ تسبیح تسبیح پڑھنے لگے اللہ کی چنانچہ یہ تسبیح پڑھتے رہے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک وہ اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہتے بھئی قیامت تک یعنی اسی کو ہم ان کی قبر بنا دیتے مرادی ہے بھئی یہ نہیں بانا کہ مچھلی قیامت تک زندہ رہے گی اور یہ اسی کو ہم قبر بنا دیتے پھر دنیا میں آنا ان کو باہر نکلنا نصیب نہ ہوتا بھئی وہ ہی ختم ہو جاتے تو چنانچہ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو کنارے پر ایک کھلی جگہ پر اگل دیا اور آپ بڑے کمزور ہو چکے تھے اور حتی کہ آپ کے جسم کے سارے بال جو ہیں وہ گر گئے تھے میدے کے اندر رہے ہیں میدے کے اندر تو ویسی چیز ختم ہو جاتی ہے جو بھی ہو تو بڑی بیمار تھے گر گئے جل ایسی ہو چکی کہ سورج کی شعہ بھی پڑے تو تکلیف ہوتی تھی کوئی مکھی بھی بدن پہ بیٹھتی تھی تو حد درجہ ان کو تکلیف ہوتی تھی پھر اللہ کے حکم سے بطور موجز کے ان کے وہاں اللہ نے قدو کی ایک بیل اگا دی بھئی اور ہو یا دیوار پر جسے چھلا دیا جاتا ہے جس کا تنہ نہیں ہوتا اسے بیل کہتے ہیں تو وہ قدو کی بیل تھی لیکن بطور موجز کے حضرت یونس علیہ السلام کے موجزے کے طور پر اس کو اللہ نے تنہ بنا دیا بھئی تنہ والے درخت کی شکل میں وہ بیل ہو گئی اور تو یہ ایک تو شاید اس سے ان کی غذا بھی ہو کہ اس سے ان کو قوت حاصل ہو اور نیز کی کہتے ہیں اس بیل کی خاصیت ہے کہ اس سے مکھی دور بھاگتی ہے اس پر نہیں بیٹھتی اس سے مکھیوں سے بھی حفاظت ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور اسی طرح جنگل سے ایک بکری آجاتی جو انہیں دودھ پلا دی تھی تو اس طرح وہ پھر تندرست ہو گئے تو وہی واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے نکلے تھے جب دریا کی طرف گئے تو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا انہوں نے اجتحادی غلطی کی اجتحادی غلطی ان کا خیال تھا کہ اب تو عذاب آیا ہی آیا تو میں نکل جاتا ہوں ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا اور اس سے پہلے ہی نکل گئے اور یہ معنی کہ وہ دریا کی طرف چلے گئے اور اللہ کے حکم کے بغیر ہی چنانچہ اللہ کی طرف سے سخت تنبیح سخت تنبیح اور پھر یہ مچھل نے ان کو نکل لیا اور اس طرح تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اگرچہ یہ اجتحادی غلطی تھی گناہ یہ کسی بھی درجے میں نہیں نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ گناہ بھی نہیں لیکن چونکہ ان کا مقام بڑا انچہ تھا وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کی شان بڑی انچی تو اللہ کی طرف سے جتنا مقام انچہ ہو اتنی ہی سخت تنبیح آیا کرتی ہے کہ آپ یعنی ان کا یہ فیر صرف خلاف اولا تھا بہتر یہ تھا کہ کیا کرتے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تو صرف خلاف اولا تھا ان کا یہ عمل لیکن پھر کو نگل لیا اور اس طرح وہ تکلیف وغیرہ میں مبتلا ہوئے واقعہ سارا سمجھ میں آگیا اچھی طرح بھئی تو یہ وہی واقعہ ذکر ہو رہا ہے وَإِنَّ يُونَسَ عَلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً يونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے اِذْ آبَقَ اللہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرح یا اِلَا آتا ہے بھئی انتہائی غایت کے لیے بھئی کس لیے آتا ہے انتہائی غایت کے لیے معلوم ہو یہ بھاگنے کی انتہا کہاں پر ہوئی کہاں پہنچے بھری ہوئی کشتی تک لہذا بعضوں نے پھر یہ ترجمہ کیا اِذْا بَاقَ اِلَى الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر پہنچے اس بھری ہوئی کشتی میں پہلا معنی میں نے کہا کیا جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی لیکن دوسرا معنی بڑا بہترین ہو جاتا ہے اِذْا بَاقَ اِلَى الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ جب بھاگ کر وہ پہنچے اس بھری ہوئی کشتی میں الْفُلْقِ الْمَا آیا نا کوئی متعین کشتی ہے تو اس کا لفظ لے آئے جب وہ بھاگ کر پہنچے اس بھری ہوئی کشتی میں فَسَاحَمَا پس وہ قرآن دازی ساہمَا کے معنی ہوتے ہیں قرآن دازی میں مقابلہ کرنا قرآن دازی میں باہم کیا کرنا مقابلہ کرنا فَسَاحَمَا پس وہ قرآن دازی میں شریک ہوئے یہ معنی فَسَاحَمَا پس وہ قرآن دازی میں شریک ہوئے فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَذِينَ اَدْحَذَا يُدْحِذُ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو دھکا دینا اَدْحَذَا يُدْحِذُ کے کیا معنی؟ کسی کو دھکا دینا اور یہاں آیا مُدْحَذُ اس میں مقعول دھکیلا ہوا جس کو دھکا دیا گیا ہو جس کو دھکا دیا گیا ہو اور مراد ہے مغلوب کیا معنی کریں یہاں؟ مغلوب کا کیونکہ جس کو دھکا دیا گیا دھکا دے کر گرا دیا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مغلوب ہی ہو گیا بھائی تو یہ لازمی مرمانہ مرہ تو فَسَا هَمَا پَسْو قرآن دازی میں شریک ہوئے فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَذِينَ پَسْو ہو گئے مِنَ الْمُدْحَذِينَ مغلوبوں میں سے یعنی مغلوب ہو گئے پس وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے یعنی وہی خطاوار ٹھہرے انہی کا نام نکل آیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جب مغلوب ہو گئے یعنی دوسرے غالب آ گئے یعنی ان کا نام نکل آیا بھائی تو یہ یعنی خطاوار ٹھہرے تو لہذا بعضوں نے یہی ترجمہ کیا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَذِينَ پس یہی خطاوار ٹھہرے فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ الْتَقَمَا بھائی پس نگل لیا ان کو مچھلی نے التقامہ کے معنی نگل لینا لقمہ بنا لینا فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ پس نگل لیا ان کو مچھلی نے وَهُوَ مُلِيمُ اس حال میں کہ یہ ملامت کرنے والے تھے یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے بھائی انہیں بھی احساس ہو گیا کہ قرآن دازی میں بار بار میرا نام نکر رہا ہے معلوم ہوا یہ من جانب اللہ ہے میں نے یقینا غلطی کی مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا تو وہ ملامت کرنے والے تھے اور کس کو ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ پس نگل لیا ان کو اس مچھلی نے وَهُوَ مُلِيمُ اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ پس اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے میں نے بتلایا وہ کونسی تسبیح کرنے لگے لَا أَلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بی بڑی فضیلت والی تسبیح ہے بھئی اس کو اپنے معاملات میں شامل کرنا چاہیے بھئی فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ پس اگر نہ ہوتے وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے یہ یوں کر لیں ترجمہ تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا تو یہ ترجمہ کر لیں اگر یہ نہ ہوتے اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے لَا لَبِسَ فِي بَطْنِهِ تو البتہ رہتے لَبِسَتْا مَان باقی رہنا ٹھہرنا لَا لَبِسَ فِي بَطْنِهِ تو البتہ باقی رہتے ٹھہرتے فِي بَطْنِهِ اس کے پیٹ میں الَا يَوْمِ يُبْعَسُون دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک دوبارہ زندہ کیا جانے کے دن تک بھئی بات کس کو کہتے ہیں موت کے بعد جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے گا اس کو بات کہا جاتا ہے لَا لَبِسَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُون تو البتہ باقی رہتے اس کے پیٹ میں دوبارہ زندہ کیا جانے کے دن تک فَنَبَزْنَاهُ بِلْعَرَائِ نَبَزْا کے معنی ہے پھینکنے کے ڈالنے کے عَرَا کہتے ہیں چٹیل میدان یعنی جس میں کوئی درخت وغیرہ پودے نہ ہو کھلا میدان بھئی کھلا میدان فَنَبَزْنَاهُ بِلْعَرَا پس ہم نے ڈال دیا ان کو بِلْعَرَائِ اِكْ خُلے میدان میں وَهُوَ سَقِيم اس حال میں کہ وہ بیمار تھے بیمار تھے پس ڈال دیا ہم نے ان کو ایک کھلے میدان میں اس حالت میں کہ وہ بیمار تھے وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِيَقْتِينَ اَمْبَتْا کے معنی ہے اُگانے کے بھئی وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ یہ خاص طور پر ہر بیل کو نہیں بلکہ خاص طور پر یہ قدو کی بیل کو کہتے ہیں یکتین كسے کہتے ہیں بعضوں نے کہا ہر بیل کو یکتین کہتے ہیں بعضوں نے کہا نہیں قدو ہی جو ہے اسی کی بیل کو یکتین کہتے ہیں اور میں نے بتایا کہ بطور موجزہ کہ یہ بیل زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کا باقائدہ تنا تھا اس نے ان کے اوپر سایہ کر لیا تو تو ترجمہ کیا کریں گے شجرتم میختین ایک بیلدار درخت بھئی ایک درخت میختین جو کس میں سے تھا بیلدار تھا یعنی کہ بیلدار بھئی وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّيَخْتِينَ اور اگا دیا ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت بھئی وَأَرْسَلْنَاهُ الٰى مِئَةِ الْفٍ اَوْيَزِيدُونَ اور بھیجا ہم نے ان کو وَأَرْسَلْنَاهُ الٰى مِئَةِ الْفٍ ایک سو ہزار ایک سو ہزار کتنے ہوتے ہیں بھئی سو ہزار ہاں ایک لاکھ سمجھ میں ہے بھئی سو ہزار یعنی ایک لاکھ وَأَرْسَلْنَاهُ الٰى مِئَةِ الْفٍ اور بھیجا ہم نے ان کو ایک لاکھ کی طرف اَوْيَزِيدُونَ یا اس سے زیادہ اور ہم نے ان کو ایک لاکھ افراد یا زیادہ کی طرف بھیجا بھئی ایک لاکھ افراد یا بازوں نے میں نے اَوْء کا کیا ترجمہ کیا یا بازوں فرماتے ہیں باز مفسرین حضرات کہ یہاں اَوْء بمانے بل کے ہے بھئی اَوْء کبھی کبھار بل کے معنی میں بھی آتا ہے بھئی آپ آگے پڑھیں گے کتابوں کے اندر اور بھیجا ہم نے ان کو ایک لاکھ لوگوں کی طرف بل کے زیادہ کی طرف بھئی یہ کیا معنی ہوا ایک لاکھ کی طرف یا ایک لاکھ سے زیادہ کی طرف بھئی معنی یہ ہے کہ اگر ان کے صرف جو بالغ مرد اور عورتیں ان کو شمار کیا جائے تو وہ ایک لاکھ تھے اور بچوں کو بھی ساتھ ملایا جائے تو ایک لاکھ سے زیادہ تھے یا یہ معنی کہ بھئی دیکھئے عادت میں بعض وقت قصر کو چھوڑ دیا جاتا ہے آپ کے پاس مثلاً 63-64 روپے ہے کوئی آپ سے پوچھے کتنے پیسے ہیں بھئی آپ مختصر سکتے ہیں بھئی ساٹھ روپے ہیں وہ قصر جو اوپر تھوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے ذکر نہیں کیا جاتا بھئی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض میں ساٹھ کا ذکر ہے بعض میں تریسٹھ کا ذکر ہے بعض میں پینسٹھ وغیرہ کا ذکر ہے بھئی تو مفسرین حضرات جواب دیتے ہیں محدثین حضرات کہ جنہوں نے ساٹھ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو تریسٹھ برس تھی لیکن جنہوں نے ساٹھ کہا انہوں نے قصر کو چھوڑ دیا بھئی سمجھ میں آئے بھئی قصر وہ تھوڑی بہت جو اوپر ہے وہ تو ذکر نہیں کیا جاتا ایک سیدہ عادت ذکر کر دیا جاتا ہے ساٹھ ساتھ اور جنہوں نے پینسٹھ ذکر کیا انہوں نے پیدائش کے سال کو الگ شمار کیا وفات کے سال کو الگ شمار کیا تو اس اعتبار سے انہوں نے پینسٹھ کہہ دیا بھئی حالانکہ درمیان کے اعتبار سے پورے عمر کتنی بنتی ہے تریسٹھ سال بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی اسی طرح یا تو کیا مانا پہلا مانا کیا کہ ایک لاکھ بالغ تھے اور بچوں کو ملائے تو زیادہ یہ مانا ہے یا کیا مانا ایک لاکھ تھے اگر بغیر قصر کے کہیں اگر قصر کے ساتھ کہیں تو زیادہ تھے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ اَوْيَزِدُونَ اور بھیجا ہم نے ان کو ایک لاکھ کی طرف یا زیادہ کی طرف فَآَمَنُوا پس وہ ایمان لے آئے وہ ایمان لے آئے بھئی یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ آنے کے بعد پھر ٹال دیا گیا بھئی اور کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اب اس بات میں مفسرین کا اختلاف ہے بھئی یاد رکھئے سب سے پہلے تو یہ بات کہ جب عذاب میں اوپر آ جائے سر پر انسان پر جب عذاب آ جائے اس نے عذاب کا مشاہدہ کر لیا عذاب میں گرہتار ہو گیا اب اس وقت وہ ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب تو اس نے سب کچھ دیکھ لیا اب ایمان لارہا ہے حالانکہ ایمان بالغیب ضروری ہے بھئی تو اینج جب عذاب آ جائے عذاب کے بیچ میں وہ پڑ گیا ابھی مرا نہیں مرنے سے پہلے بھی اگر وہ کلمہ بھی پڑ لے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسے فرعون نے جب وہ حضموسی علیہ السلام کے تعاقب میں لشکر لے کر رمانہ ہوا اور اللہ تعالی نے بحر قلزم کے اندر راستے بنا دئیے اور حضموسی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس میں سے نکلے فرعون نے پیچھے اپنا پورا لشکر پیچھے ڈال دیا بھئی جب درمیان میں پہنچے تو اللہ کی طرح سے خکم آ گیا دریا سمجھت تھی رابط میں مل گیا اور وہ فرعون اسی میں غرق ہو گیا بھئی اور عین جب وہ غرق ہو رہا تھا اس وقت اس نے پھر اس نے بھی کلمہ پڑا تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن یہ عذاب کا جب مشاہدہ کر لیا اس میں گریفتار ہو گیا اب ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں بھئی ایمان پہلے کا معتبر ہے تو اب یہ جو یونس علیہ السلام کے قوم سے عذاب کو ہٹایا گیا کیا یہ عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ ایمان لائے اور وہ ایمان قابل قبول ہو گیا تو بعض اس طرف گئے ہیں بعضوں نے کہا کہ ہاں یہ اس قوم کی خصوصیت ہے کہ عذاب کو باقاعدہ انہوں نے دیکھ لیا مشاہدہ کر لیا اور پھر بھی ان کے ایمان کو اللہ نے کیا کیا قبول فرما لیا بعض کہتے ہیں نہیں نہیں یہ وہ ایمان عذاب کی حالت میں یہ نہیں لائے عذاب کی انہوں نے صرف علامتیں دیکھیں ابھی بھئی عذاب کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس کی علامتیں انہوں نے صرف دیکھیں تھیں تو یہ اس سے پہلے ہی ایمان لے کر آئے اور اس پہلے ایمان لانا تو بل اتفاق کیا ہے مقبول ہے درست ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو اس میں مفسرین دونوں طرف گئے ہیں بھئی بعضوں نے کہا یہ ان کی خصوصیت ہے عذاب آنے کے بعد ان کا ایمان کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی فضل فرمایا بعض کہتے ہیں نہیں یہ وہ عذاب کی ابھی صرف انہوں نے علامتیں دیکھیں تھیں اور اسی وقت ایمان لے آئے بھئی فآمنو پس وہ لوگ ایمان لے آئے فمتعناہم الہین پس متع کے معنی ہے نفع دینا بھئی پس ہم نے ان کو نفع دیا الہین ایک وقت تک یہ ایمان لے آئے بھئی ہم نے ان کو حالات نہیں کیا پھر ان کو نفع دیا ایک وقت تک یعنی جب تک ان کی زندگی تھی بھئی فآمنو فمتعناہم الہین پس وہ ایمان لے آئے بھئی پس ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک فستفتہم علی ربک البناتو ولہم البنون بھئی یہاں تک واقعات ذکر ہو رہے تھے مختلف انبیاء کے اور ان کی قوموں کے اب پھر اللہ تعالی اہلِ مکہ جن کے لئے یہ مثالیں بیان کی جا رہی تھیں کہ ان کی طرف پھر اللہ خطاب فرما رہے ہیں فستفتہم پس اے پیغمبر استفتہ کا معنی پوچھنا فستفتہم پس اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے ان مکہ والوں سے پوچھئے آلِ ربک البناتو ولہم البنون کیا آپ کے پروردگار کے لئے بیٹیاں ہیں ولہم البنون اور ان کے لئے بیٹے یہ اہلِ مکہ کا عقیدہ یہ تھا مشکینِ مکہ اور مشکینِ عرب کا یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے بھئی اپنے لئے تو یہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے پیدا ہو تو ان میں سے بعد اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں بھئی اتنا اتنا شرم اور عیب اور ہار کا باعث سمجھتے ہیں اس کو بھئی اور پروردگار کے لئے اولاد اول تو پہلے یہی بات غلط ان کی کہ پروردگار کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اولاد بھی ثابت کرتے ہیں تو کونسی مونس اولاد ثابت کرتے ہیں اپنے لئے بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لئے کیا ثابت کرتے ہیں بیٹیاں ثابت کرتے ہیں تو یہی بات بیان ہو رہی ہے فستخت ہم پس ہے پوچھئے آپ ان سے الرب کل بنا تو کیا آپ کے پروردگار کے لئے تو بیٹیاں ہیں ولہم البنون اور ان کے لئے بیٹے ہیں ام خلقن الملائکة اناساں وہم شاہدون یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو اناساں مؤنس یعنی عورتیں یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا وہم شاہدون اس حال میں کہ یہ یہ دیکھ رہے تھے یعنی جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو کیا اس وقت یہ دیکھ رہے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مؤنس ہیں کس دنہ پر یہ کہتے ہیں کہ فرشتیں مؤنس ہیں بھئی عورتیں ہیں بھئی ام خلقنا الملائکة اناساں وہم شاہدون یا کیا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو عورتیں اور یہ دیکھ رہے تھے علا انہم من اس کی ہم لیاقولون علا آگاہ رہو حرف تنبی ہے بھئی حرف تنبی علا آگاہ رہو بعضوں نے ترجمہ کیا خبردار اس کا حرف تنبی ہے بعضوں نے ترجمہ کیا سن لو سن لو علا آگاہ رہو انہم من اس کی ہم لیاقولون یقینا یہ اس کہتے ہیں جو گھڑا ہوا جھوٹ بھئی جو اپنی طرف سے جو بات گھڑی جائے اس کو اس کن کہتے ہیں بھئی یعنی جھوٹ بھئی اس کی ہم ان کا من گھڑت ان کی من گھڑت بات اس کو ہم کا کیا ترجمہ کریں گے ان کی من گھڑت بات یا ان کا من گھڑت جھوٹ علا انہم من اس کی ہم لیاقولون یقینا یہ لوگ اپنے من گھڑت جھوٹ کیسے کہتے ہیں یہ اپنے اپنے من گھڑت جھوٹ سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے علا انہم من اس کی ہم لیاقولون آگاہ رہو یقینا یہ اپنے من گھڑت جھوٹ سے یہ البتہ یہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ کے اولاد ہوئی بھئی ان کا عقیدہ یہ تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے مؤنس ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا اچھا اگر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں تو کہتے بڑے بڑے جو جنات ہیں سردار جنات ان کی بیٹیاں وہ ان کی مائیں ہیں یعنی العیارز باللہ دوسرے لفظ مئیوں کو وہ اللہ کی بیویاں ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی بیویاں ہیں یہ ان کا عقیدہ تھا بھئی اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے بھئی تو یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات کی بیٹیاں سردار جنات جو ہیں ان کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں سمجھ میں آئی بات تو ولد اللہ لفظی ترجمہ تو کیا بنے گا اللہ نے جنم دیا یعنی اللہ اولاد جنم تو یعنی ماں نے دیا ہے یعنی اللہ کیا ہو گیا صاحب اولاد ہے یوں کہیں بھئی ولد اللہ اللہ کے اولاد ہوئی وَإِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ آگاہ رہو یہ اپنے منگھڑت جھوٹ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہوئی اور یقیناً یہ البتہ جھوٹے ہیں اَفْطَفَ الْبَنَاتِ مَقْسُورُ بھئی اِسْطَفَ اِسْطَفَ اِسْطَفِ اِسْطِفَ اِسْطَفَ 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 تو اِسْطَفَ شروع میں حمزہ وصل تھا اور حمزہ وصل کیوں لاتے ہیں کیونکہ اگلا حرف ساکین تھا اور ساکین سے تو عربی میں ابتداء ہونی سکتی یعنی سات ساکین تھا تو شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل پھر جب شروع میں حمزہ استفام آ گیا تو اب حمزہ وصل کی حاجت نہ رہی لہٰذا اس کو گرا دیا گیا اور باقی افطفہ رہ گیا بھئی افطفہ البناتی کیا پسند کیا استفا کے معنی چن لینا پسند کرنا بھئی افطفہ البناتی علی البنین کیا چن پسند کی اللہ نے بیٹیاں علی البنین بیٹوں پر کیا اللہ نے اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کر لیں استفا البناتی علی البنین کیا پسند کی بیٹیاں کیا اللہ نے پسند کی بیٹیاں علی البنین بیٹوں پر یہیوں ترجمہ کر لیں کیا پسند کی اللہ نے بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں ما لکم کیا ہوا تمہیں کیسا فیصلہ کرتے ہو تم مالکم تمہیں کیا ہوا کیسا فیصلہ کرتے ہو یا یوں ترجمہ کر لیں حکمائی حکموں کے معنی ہے فیصلہ کرنا بھئی کیا فتح کمون تم کیسا فیصلہ کرتے ہو یا کیا معنی کر لیں کیا فتح کمون تم کیسا انصاف کرتے ہو مالکم تمہیں کیا ہو گیا کیا فتح کمون تم کیسا انصاف کرتے ہو افلا تذکرون پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے تذکرہ کے معنی ہے نصیحت قبول کرنا اسی طرح تذکرہ کے معنی ہے یاد کرنے کے یاد کرنے کے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں ترجمہ پھر یوں کر لیں افلا تذکرون پس کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور وہ جو سب کو پیدا کرنے والا ہے سب کچھ تمہیں دینے والا ہے اس کے لیے کیا پسند کرتے ہو کیا ثابت کرتے ہو بیٹیاں کیسا فیصلہ کرتے ہو کیا تم سوچ نہیں رکھتے کیا تم دھیان نہیں دیتے تو برحال جو بھی آپ ترجمہ جو آپ کو مناسب لگے افلا تذکرون پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے یا افلا تذکرون پس کیا تم سوچتے نہیں ہو یا عقل نہیں رکھتے ہو افلا تذکرون یا پس کیا تم دھیان نہیں دیتے سمجھ میں آیا بھئی یاد کرنا ہے نا تذکرہ کا ایک معنی کیا ہے یاد کرنا یاد کرنا یعنی یاد کرنا یعنی توجہ دینا دھیان کرنا کسی چیز کی طرف تو وہ معنی کر لیں افلا تذکرون پس کیا تم دھیان نہیں دیتے دھیان نہیں کرتے ام لکم سلطان مبین سلطان بمانے دلیل کے بھئی ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تم کس مناہ پر یہ کہتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ فَأَتُو بَسْ لِعَوْتُمْ بِكِتَابِكُمْ اپنی کتاب اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو بھئی تم کس بناہ پر یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ معنیس ہیں کوئی عقل تو یہ بات تسلیم کرتی نہیں تو پھر کوئی یہ عقل کے اعتبار سے یہ بات تو درست نہیں پھر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہوگی تو نقلی دلیل ہے کوئی کتاب ہے لے کر آؤ اس کو پیش کرو کس بناہ پر تم یہ بات کرتے ہو اور اسنی جررت کرتے ہو فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ پس لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّتِ نَصَبَا اور بناتے ہیں وہ اللہ کے درمیان بَيْنَهُ ہاز امیر کس کو راجے اللہ کو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّتِ نَصَبَا اور بناتے ہیں وہ اللہ کے درمیان وَبَيْنَ الْجِنَّتِ اور جِنَّات کے درمیان نَصَبًا رشتہ داری وہ اللہ کے اور جِنَّات کے درمیان رشتہ داری بناتے ہیں بھئی سے ابھی بات گزر گئی کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے ان کی مائیں کون ہیں بڑے سردار جنات ان کی بیٹیاں ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبَى اور بناتے ہیں وہ اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ اور تحقیق البتہ جانتے ہیں جنات یعنی ان کو معلوم ہے اِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ کہ یقیناً البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے یعنی عذاب میں جنات جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوں کہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے یعنی جنات کو بھی یہ معلوم ہے جو ان میں ایمان رکھنے والے جنات ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو ہم میں کافر جنات ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے جنات کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جو ان میں مشرک ہیں وہ کافر ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ اور تحقیق جنات کو یہ معلوم ہے کہ یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے حاضر کیے ہوا میں سے ہوں گے وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے یعنی عذاب میں سبحان اللہ عمّا يصفون پاک ہے اللہ عمّا اس چیز سے يصفون جو یہ بیان کرتے ہیں وصفہ یصفو کے معنی ہوتے ہیں کوئی صفت بیان کرنا چاہے اچھی ہو چاہے بری وصفہ یصفو کے کیا معنی کوئی صفت بیان کرنا چاہے اچھی صفت ہو چاہے بری تو اللہ فرمانے سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات عمّا اس چیز سے یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں جو صفت یہ بیان کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں مگر اللہ کے جو چونے ہوئے بندے ہیں یہ استثناء ہے محضرون سے بھی کہ جنات جانتے ہیں کہ البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ یعنی عذاب میں حاضر نہیں کیے جائیں گے تو یہ اس سے استثناء ہوا اور اس مستثناء منقطع ہے بھئی کیونکہ بندے اللہ کے نیک بندے یہ ان جنات میں سے تو نہیں ہے کہ پہلے ان میں داخل ہوں اور پھر اللہ کی ذریعہ کیا کیا جائے نکاہی پہلے ان سے الگ ہیں جن الگ ہیں انسان الگ ہیں بھئی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پس یقیناً تم وَمَا تَعْبُدُونَ اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ نہیں ہو تم علیہ اس اللہ پر ہاں زمیر کس کو راجے اللہ کو علیہ کی ہاں زمیر نہیں ہو تم علیہ اس اللہ پر بِفَاتِنِينَ فَتَنَا يَفْتِنُ کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا فاتن اسی سے اس میں فاعل ہے گمراہ کرنے والے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ پس یقیناً تم اور جن کے تم عبادت کرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ تم نہیں ہو اس اللہ پر گمراہ کرنے والے کسی کو یعنی کسی شخص کو اس اللہ کے بارے میں گمراہ کرنے والے نہیں ہو یعنی تم اس اللہ کے بارے میں کسی شخص کو گمراہ نہیں کر سکتے اللہ فرما رہے ہیں بھئی کہ اے مشرقین اے مکہ اے مشرقین عرب تم اور تمہارے معبود جو ہیں وہ تم سب مل کر بھی کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ مفہوم سمجھ میں آگیا بھئی فَإِنَّكُمْ وَمَا فَتَعْبُدُونَ پس یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کم یہ ماتوفن علیہ ہے وَمَا تَعْبُدُونَ اس پر آتف ہے ماتوف ماتوف علیہ مل کر یہ انہ کا اسم ہوا اور مَا انْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ یہ ساری کیا ہے انہ کی خبر ہے پس بے یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہیں یعنی تمہارے معبود پس یقیناً تم اور تمہارے معبود جو ہیں نہیں ہیں وہ اللہ کے بارے میں کسی کو گمراہ کرنے والے وہ کیا ہے با محابرہ یوں کر لیں پس یقیناً تم اور تمہارے جو معبود ہیں وہ اللہ کے بارے میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اِلَّا مَنْ هُوَا فَالِ الْجَحِيمِ مَگر وہ جو جہنم میں جلنے والا ہے مگر وہ جو جہنم میں جلنے والا ہے یعنی جس کے لئے اللہ نے جہنم میں جلنا مقدر کر دیا ہے انہی کو تم گمراہ کر سکتے ہو باقی کسی کو اللہ کی ذات کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے بھئی اور جن کے بارے میں اللہ نے جہنم کو مقدر کر دیا ہے یعنی اور مقدر بھی انہی کے لئے کیا ہے جو خود ہی کس کو چاہتے ہیں دراصل گمراہی کو چاہتے ہیں بھئی دونوں نے اپنے افتیار سے اس راستے کو پسند گیا ہے بھئی تو سال اس میں فائل ہے بھئی اس میں فائل فلیہ یسلا سے بھئی فلیہ یسلا فلیہ یسلا کے معنی ہے آگ میں جلنا مگر وہ جو جہنم میں جلنے والے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اب یہ آگے اللہ تعالی فرشتوں کی طرف سے گویا ان کی زبان میں فرما رہے ہیں آگے اللہ تعالی فرشتوں کی طرف سے گویا فرشتوں کی زبان میں فرما رہے ہیں آگے یہ بات جو ہے یہ فرشتوں کی ہے بھئی جیسے انسان کی طرف سے اللہ انسان کی زبان میں بہت سی جگہ قرآن میں دعائیں ذکر فرماتے ہیں انسان کی طرف سے انسان کی زبان میں اللہ دعائیں ذکر فرماتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے بھئی سورہ فاتحہ میں ایَّا تَنَعْبُدُ وَإِيَّا تَنَسْتَعِينَ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّا تَنَسْتَعِينَ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ اللہ انسان کی زبان میں فرما رہے ہیں بھئی سمجھ میں ہے ورنہ یہ تو خالق کا کلام ہے بھئی سمجھ میں ہے ورنہ پھر کیا معنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن خالق یہ انسان کی زبان میں فرما رہے ہیں چنانچہ بعض مناظروں وغیرہ میں بعض ہندووں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ تم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں تو شروع میں اللہ ذکر آتا ہے اِيَّاكَنْ عَبُدُو ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کس کو فرما رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اشکال سمجھ میں آیا تو یہ اشکال وہ کرتے تھے تو ہمارے علماء اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہار رحمتیں ہون پر جنہوں نے آج تک چودہ سو سال گزر گئے بھئی دین حق کو اسی شکل میں باقی اور زندہ رکھا جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برنازل ہوا تھا کوئی معمولی سے بھی راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے وہیں پر پوراً اس کی گریفت کر دیتے ہیں بھئی سمجھ میں آئے علماء کو اللہ نے قرآن کی کا محافظ بنایا حفاظت فرمانے والے اللہ ہیں لیکن اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہر چیز کے بھئی تو اللہ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کے معانی کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کی رسم الخط کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں ہر چیز اسی طرح ہے بھئی تو بعضوں نے پھر یہ اعتراض کیا تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ بھئی جب سکول میں انسان پڑھنے جاتا ہے تو استاد کہتا ہے لکھو بھئی بختمت جناب استاد صاحب مودبانہ گزارش ہے کہ مجھے تو دن سے بخار ہے اس لئے میں سکول میں حاضر نہیں ہو سکا درخواست لکھواتے ہیں یا نہیں بھئی عجیب بات ہے یہ استاد کس کو لکھ رہا ہے بھئی یہ شکھا رہا ہے شاگردوں کو جیسے درخواست سکھائی جاتی ہے شاگردوں کو اسی طرح یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں اسی رنگ میں یہ سکھایا جا رہا ہے اس طرح مانگو بھئی یہ دعا اللہ سے کرو بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ اللہ فرشتوں کی طرف سے ان کی زبان میں فرما رہے ہیں اب یہ آگئے فرشتوں کا وہ کلام بھئی جو اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں بناتے قرار دیتے ہو فرشتے وہ تو یہ کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَمَا مِنَّا مَا نَافِعَ بھئی اور نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے مَا مشابہ بھی لیسا نقی کے لیے بھئی اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ مَگر اس کا ایک معلوم مقام ہے ایک معین مقام ہے ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے یہ بامخاورہ ترجمہ ہوا ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے اس مقام سے وہ آگے نہیں بڑھتا ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور یقیناً ہم صفیں باندھے رکھتے ہیں ہم اللہ کے حضور میں صفیں باندھے رکھتے ہیں یا تو عبادت کے لیے یا اللہ کے احکام کے منتظر رہتے ہیں صفیں بنا کر کب اللہ کی طرف سے حکم کوئی نازل ہوتا ہے اور ہم اس کو بجا لائیں اس پر عمل کریں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور یقیناً ہم صفیں باندھے رکھتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِونَ اور یقیناً البتہ ہم پاکی بیان کرتے رہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِونَ اور یقیناً ہم پاکی بیان کرتے رہتے ہیں یا رحمت اللہ کہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے اور ہم یقیناً ہم صفیں بنائے رکھتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِونَ اور یقیناً ہم تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو فرشتوں کا تو اللہ کے حضور میں یہ حال ہوتا ہے جو وہ کہ وہ کہ ان کے لئے معین مقامات ہیں اور وہ صفیں بنائے رکھتے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں یا اللہ کی عبادت میں اور وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو اور فرشتوں کا یہ حال ہے کہ وہ خود کیا کہتے ہیں کہ ہمارا حرکہ ایک معین مقام ہے اور ہم اللہ کے لئے صفیں بنائے رکھتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ اِنْ كَانُوا یاد رکھئے بھئی یہ اِنْ مُخَفَّفَ مِنَ الْمُسَقَّلَةِ پہلے بھی بات گزر چکی کہ اِنَّا اور اَنَّا اِن میں شد ہے نون پر لیکن تبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے ایک نون کو حضب کر دیا جاتا ہے تو اس کو مخففہ کہتے ہیں لفظ کو حلقہ بنا دیا گیا ایک حرف اس کا اڑا دیا گیا تو اِنَّا سے کیا بن جاتا ہے اِنْ اور اَنَّا سے اَنْ بَيَقُوا اور پھر جب پہلے بھی میں بیان کر چکا کہ اِن کو جب مخففہ بنایا جائے تو پھر اس صورت میں کبھی پھر بھی یہ اسی طرح اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع اور اس کے عمل کو لغو کر دینا بھی جائز ہے یعنی پھر یہ سیرے سے عمل کرتا ہی نہیں ہے اور پھر جب یہ عمل کرتا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو فیل پر بھی داخل کر دیا جاتا ہے ورنہ تو ویسے یہ فیل پر داخل نہیں ہوتا یہ تو ایک اسم اور ایک خبر پر داخل ہوتا ہے لیکن پھر یہ فیل پر بھی داخل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہر فیل پر داخل نہیں ہوتا اس فیل پر داخل ہوگا جو خود آگے ایک اسم اور ایک خبر پر داخل ہوتا ہے اور آگے کانہ آیا اور کانہ بھی کس پر داخل ہوتا ہے ایک اسم اور ایک خبر پر یہ این میں ہے جب اس کو مخففہ کر لیا جائے تو پھر کبھی یہ عمل کرتا ہے اور کبھی عمل نہیں کرتا اور یاد رکھئے یہ ویسے ایک بات ذکر کر جاتا ہوں کہ کبھی جب انہ کو مخففہ بنایا جائے ان بنا لیں تو پھر اس کا اسم ضمیر شان کو بناتے ہیں جو ہمیشہ محضوف ہوتی ہے جب بھی کہیں کو یہ آ جائے ان کا لفظہ ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہو یہ مخففہ ہے تو اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں کیا تھا انہ ساتھ ایک اور بات بھی ہمیشہ سمجھ جانا کہ اس کا اسم بھی محضوف ہے گویا یہ اصل میں انہو تھا وہاں ضمیر جو ضمیر شان ہے وہ اس کا اسم اور آگے جو ذکر ہوگا وہ اس کی خبر ہوگی صورت سمجھ میں آگئے تو وہاں صرف اتنا ذکر ہوگا یہ ان مخففہ ہے بس دوسری بات آپ خود سمجھ جانا کہ اس کا اسم کیا ہے ضمیر شان محضوف ہے جی تو یہ انہ سے مخففہ ہے بھئی یہ قرآن میں جو آ رہا ہے وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَا اور یقیناً یہ کہتے تھے کانُوا لَيَقُولُونَا یہ لوگ بھئی یہ مکہ والے کہتے تھے جب دوسروں کو دیکھتے کہ ان کے پاس کتابیں ہیں اور یہ پوری طرح اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ان سے کہتے تھے کہ بھئی اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کی کتاب آتی تو ہم تم سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرتے وہی اللہ ذکر فرمارے وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَا اور یقیناً یہ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ اگر ہوتا ہمارے پاس کوئی ذکر ذکر سے یعنی کوئی نصیحت ہوتی یا ذکر سے مراد کتاب ہے کیا مراد ہے اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی مِنَ الْأَوَّلِينَ کس میں سے پہلے لوگوں میں سے لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ تو البتہ ہوتے ہم اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے یعنی خاص بندے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہوتے یعنی اللہ کے خاص بندے ہوتے اگر ہمارے پاس کتاب آتی ہم سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرتے اور یہ البتہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی پہلے لوگوں کی طرح لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ تو البتہ ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے فَقَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَيْا عَلَمُونَ فَقَفَرُوا بِهِ پس انہوں نے انکار کیا اس کا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کتاب بھیج دی ان کے پاس اور سب سے عظیم تر کتاب ہم نے ان کے پاس بھیجی فَقَفَرُوا بِهِ پس انہوں نے کیا کیا انکار کیا اس کا فَقَفَرُوا بِهِ پس انہوں نے اس کا انکار کیا فَسَوْفَيْا عَلَمُونَ پس انقریب یہ جان لیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور تحقیق گزر چکا سبقت جو سبقت کر چکا پہلے ہو چکا وَلَقَدْ سَبَقَتْ اور تحقیق البتہ گزر چکی کلمتنا ہماری بات لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ہمارے بندے الْمُرْسَلِينَ جو پیغمبر ہیں اور تحقیق گزر چکی ہماری بات ہمارے ان بندوں کے بارے میں جو پیغمبر ہیں ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں یوں کر لیں ترجمہ اور ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں ان کے بارے میں ہماری بات گزر چکی یعنی گزر چکی یعنی تیہ ہو چکی مقرر ہو چکی مانا سمجھ میں آگیا بھئی کہ ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں ان کے بارے میں ہماری بات تیہ ہو چکی ہے گزر چکی ہے کیا گزر چکی ہے کیا تیہ ہو چکی ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ انہم لہم المنصورون کی یہ منصور کیا معنی ہوتا ہے جس کی مدد کی گئی ہو کہ انہم لہم المنصورون کہ ان کی مدد کی جائے گی ان کی کیا ہوگی ان کی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ سَبَقَدْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور تحقیق البتہ تیہ ہو چکی ہے ہماری یہ بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں مانا سمجھ میں آگیا بھئی وَلَقَدْ سَبَقَدْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ اور تحقیق البتہ تیہ ہو چکی ہے ہمارے ان بندوں کے لئے بھیجے گئے ہیں کہ انہم لہم المنصورون کہ یقینا ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یقینا ہمارا لشکر جند کہتے ہیں لشکر کو یقینا ہمارا لشکر لہم الغالبون البتہ وہی غالب ہوگا ہمارا لشکر ہی کیا ہوگا غالب ہوگا ہے بھئی اللہ فرما رہے ہیں ہماری طرف سے یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ جو ہمارے بندے ہیں بھیجے ہوئے یعنی جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہی غالب ہوں گے حالات کتنے ہی پلٹے کھائیں کبھی کفار ہی کیوں نہ بسور ظاہرا غالب آ جائیں لیکن بالاخر آخر کار غالب کس نے آنا ہے ہمارے ہی بندوں نے غالب آنا ہے یہ بات تیہ ہو چکی ہے تو بظاہر کہیں شکست بھی آ جائے لیکن بالاخر پھر فتح کس کی ہوگی اللہ فرماتے ہیں ہمارے بندوں کی فتح ہوگی سمجھ میں آیا بھئی افغانستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس وقت اگرچہ امریکہ حاوی ہے لیکن یہ اب یہ اولاں تو بالکل غالب نظر آ رہا تھا اب دیکھئے ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں اب انہیں بھی اپنی شکست کے آثار نظر آنے لگے ہیں بھئی دیکھئے تو صحیح ایک قوم کتنی طاقتور ہے ان کے خلائی سیارچے ان کے ہوائی جہاز ان کے ٹینک ان کے پاس جدید ترین آلات سب کچھ ہے ان کے پاس دوسری طرف افغانی قوم ہے کچھ مسلمان ہیں سادہ سے بیچارے کسی مشین کو تو جانتے ہی نہیں ہیں بھئی کوئی آلات ان کے پاس ہیں ہی نہیں ہیں کھانے کے لئے روٹی بھی نہیں ہوتی بھئی لیکن دیکھئے اللہ کی خدرتیں کس طرح یہ ان کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں بھئی کس طرح بھئی تو اللہ فرماتے ہیں بل آخر خطہ کس کی ہوگی ہمارے ہی بندوں کی فتح ہوگی اگرچہ درمیان میں حالات کتنے ہی پلٹے کھا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ اللہ چاہے تو ان کو ایک آن میں ختم کر دے امریکہ والوں کو لیکن اللہ اپنے بندوں کو بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کون میرے راستے میں اس مشکل کے اندر اس مشکل میں جب غیر تو غیر اپنے بھی دشمن بن چکے کون میرے راستے پر اپنی سر دھرد جان کی بازی لگا دیتا ہے تو پھر اس کے مطابق اللہ نے آخرت میں کتنی عظیم نعمتیں تیار کی ہیں وہ ہمارے ہمارے دلوں کبھی ہم نے نہ دیکھی نہ سنی بڑی عظیم نعمتیں بھی تو اللہ نے آگے تیار کر رکھیں ہیں بھئی فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّحِينَ پس آپ ان سے رخ موڑ لیجئے تاواللہ کا کیا معنی؟ رخ موڑ لینا اعراض کرنا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پس اے پیغمبر تاواللہ امر ہے یاد رکھئے بھئی فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّحِينَ پس آپ ان سے رخ موڑ لیجئے حَتَّحِينَ ایک وقت تک کچھ وقت تک بھئی یعنی اے پیغمبر آپ ان کی رخ موڑ لیجئے کا کیا معنی؟ یعنی ان کی تکالیف اور پریشانیوں کی پرواہ نہ کیجئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّحِينَ پس آپ کچھ وقت تک ان کی پرواہ نہ کیجئے ان کا خیال نہ کیجئے وَأَبُصِرْهُمْ اور دیکھتے رہیے ان کو آپ ان کو اب سیرهم ان کو دیکھئے یعنی دیکھتے رہیے وَأَبُصِرْهُمْ اور ان کو دیکھتے رہیے فَسَوْ فَيُبُصِرُونَ پس انقریب یہ بھی دیکھ لیں گے آپ بھی ان کو دیکھتے رہیے انقریب یہ بھی دیکھ لیں گے کس طرح ہماری پکڑاتی ہے ان پر اَفَبِعَزَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ استاجلہ یستاجلہ کے معنی ہے جلدی کرنا بھئی جلدی مچانا اَفَبِعَزَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ کیا ہمارے عذاب میں یہ جلدی مچاتے ہیں مشکین مکہ مذاق اڑاتے تھے پیغمبر آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں عذاب لاتے کیوں نہیں لے کر آو نا جلدی لے کر آو ہم بھی دیکھیں کیا عذاب تم لے کر آتے ہو مذاق اڑاتے سے بھئی تو اللہ فرماتے ہیں اَفَبِعَزَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ کیا پس یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ پس جب وہ نازل ہوگا وہ عذاب بِسَاحَتِهِمْ ان کے سہن میں ساحا کہتے ہیں سہن کو جب عذاب ان کے سہن پر اترے گا یعنی ان پر اترے گا بھئی ساحا بول کر قوم مراد لے لیتے ہیں اور اب کیا کر لیتے ہیں قوم کے ذکر میں ساحا کے لفظ پر اکتفا کر لیتے ہیں تو مراد یہی لوگ ہیں بھئی فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب وہ عذاب اتر آئے گا ان کے سہن پر فَصَاءَ صَبَاحُ الْمُنزَرِينَ فَصَاءَ فَصَاءَ صَبَاحُ الْمُنزَرِينَ پس بڑی ہی بری وہ ڈرائے ہوئوں کی وہ صبح ہوگی پس بڑی ہی بری ہوگی وہ صبح ان ڈرائے ان خب منظرین بھئی اس کا کیا معنی کریں گے ڈرائے ہوئے ڈرائے گئے ایک اور معنی میں نے بتلایا تھا بھئی بڑا پیارا معنی خبردار کیے ہوئے انظر آئی انظروں کے معنی ڈرانے کے ہیں لیکن بہترین ترجمہ اس کا خبردار کرنے کے بھئی منظر کا کیا معنی کرتے ہیں عام طور پر ڈرانے والے اس کے بجائے اگر اس کا ترجمہ کر لیں خبردار کرنے والے بھئی تو کتنا لطف بڑھ جاتا ہے بھئی خبردار کرنے والے تو کیا فرمارے اللہ فَسَاعَ سَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ سَاعَ افعالِ زم میں سے ہے بھئی یہ انشاء زم کے لیے آتا ہے مضمت بیان کرنے کے لیے بھئی فَسَاعَ سَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ تو فَسَاعَ سَبَاحًا یہاں محضوف ہے بھئی بھئی آپ نے پڑھا افعالِ مدہ و زم جو ہیں ان کے لیے ایک فاعل چاہیے ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم چاہیے ہوتا ہے تو اس ساعہ کے اندر ہوا زمیر ہے وہ ہے اس کا فاعل اور آگے سباہاً اس کی تمیز ہے وہ محضوف ہے بھئی بھئی بڑی ہی بری ہے وہ کیا بری ہے کیا چیز سباہاً تمیز آگئی یعنی کہ صبح بھئی صبح کے اعتبار سے سباہُ الْمُنْزِرِينَ یہ کیا ہے مخصوص بالزم ہے مخصوص بالزم فَسَاعَ سَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ پس وہ خبردار کیے ہوئوں کی بڑی ہی بری صبح ہوگی وہ صبح خبردار کیے ہوئوں کی بڑی ہی بری صبح ہوگی ترجمہ سمجھ میں آگیا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ پس جب اُتَرَ نَازِل ہوگا وہ عَذَا بِسَاحَتِهِمْ ان کے سہن میں فَسَاعَ سَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ پس بڑی ہی بری صبح ہوگی وہ خبردار کیے ہوئوں کی وہ صبح وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّاحِينَ اور آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے کچھ وقت تک وہی بھئی پہلے بھی آ چکا ہے اور آپ ان سے رخ پھیر لیجئے کچھ وقت تک یعنی ان کا خیال نہ کیجئے کچھ وقت تک وَأَبُصِرْسْفَسَوْ فَيُبُصِرُونَ اور آپ دیکھتے رہیے پسند قریب یہ دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت عَمَّا يَصِفُونَ پاک ہے آپ کا پروردگار رب العزت عزت والا عَمَّا يَصِفُونَ اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں پاک ہے آپ کا پروردگار رب العزت جو عزت والا ہے عزت والا پروردگار تو یوں ترجمہ کر لیں سبحان ربک رب العزت عَمَّا يَصِفُونَ پاک ہے آپ کا عزت والا پروردگار اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلامتی ہو پیغمبروں پر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا سبحان ربک رب العزت عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے بھئی ان کی بڑی فضیلت ہے بھئی فرض نمازوں کے بعد چلیے بس بھئی حالہ هو المرام اللہ هو عالم بحقیقت الکلام عَلَى الْمُرْسَلِينَ